اس کا باپ صرف شتر سوار ہی نہیں تھا وہ سلطان محمود کا معتقد اور مرید تھا وہ ہندوستان میں بھی اپنی فوج کے ساتھ گیا تھا اپنے بچوں کو وہ سنایا کرتا تھا کہ اسلام ایک سچا اور عظیم مذہب ہے جسے ساری دنیا میں پھیلانا ہر مسلمان کا فرض ہے وہ انہیں اسلام کی اسکری کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا یہ کہانیاں سبیلہ کے خون میں شامل ہو گئی تھی مگر وہ بارہ تیرہ سال کی تھی جب اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا گیا سبیلہ کی ماں نے اپنے خون کے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی اس کے پہلے بھی بچے تھے جن کے ساتھ اسے بہت پیار تھا وہ انہی میں مگن رہا سبیلہ اور اس کے چھوٹے دو بھائیوں کو وہ پیار اور شفقت نہ دے سکا سبیلہ کی عمر سولہ سترہ سال ہوئی تو سوتیلے باپ نے اسے خاصی بڑی عمر کے ایک آدمی کے ساتھ بیعہ دیا اس آدمی کی پہلے بھی دو بیویاں تھی سبیلہ کے سوتیلے باپ نے دراصل اس آدمی سے نقد رقم وصول کی تھی سبیلہ کا خامند رتبے والا دلے رادمی تھا وہ شراب بھی پیتا تھا ارتگین اس آدمی کا خاص ملازم تھا وہ چونکہ شہسوار تھا تیر انداز اور تیغزن بھی تھا اس لیے آقا نے اسے اپنا محافظ بھی بنا رکھا تھا ارتگین ترک غلام تھا اس کا بچپن اور لڑکپن غلامی میں گزرا تھا وہ جب جوانی میں داخل ہوا تو اس کا قدبت اور چہرے کا حسن نکھر آیا اس کے سابقہ مالک نے اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر اسے گھڑ سواری تیر اندازی اور تیغزنی سکا کر اپنا محافظ بنا لیا تھا اس دور میں اپنے ساتھ ایک محافظ رکھنا بہت بڑا عزاز سمجھا جاتا تھا اس آقا کی موت کے بعد اسے ایک اور ایسے ہی دولت مند نے خرید لیا اس آقا نے چند برسوں بعد ایک تاجر کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور اس کے عوض ارتگین اسے تحفے کے طور پر دے دیا آخر میں وہ اس آدمی کے ہاتھ فروخت ہوا جس کے ساتھ سبیلہ کی شادی ہوئی تھی سبیلہ کا ارتگین کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ اس کے خامند کا محافظ اور خاص ملازم تھا ایک سال قبل سبیلہ کا خامند ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے کھیر لیا قافلے والوں نے مقابلہ کیا مگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی ارتگین ابھی تک مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر اور گھوم پھر کر لڑتا تھا ڈاکووں کے سردار نے اعلان کیا کہ اس شخص کو زندہ پکڑو قافلے والے دل چھوڑ بیٹھے تھے ارتگین اکیلا لڑ رہا تھا آخر ڈاکووں نے اس کے گھوڑے کو زخمی کر کے ارتگین کو گھرا لیا اور اسے پکڑ لیا ڈاکووں کے ہاتھ قافلے کا تمام تر مال لگا اور دو بڑے قیمتی انسان ایک ارتگین تھا اور دوسری سبیلہ سبیلہ کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی وہ عورت تھی روتی ہوئی ڈاکووں کے ساتھ چل پڑی البتہ ارتگین کو ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا وہ ڈاکووں کو للگارتا تھا کہ دو دو آدمی باری باری اس کے مقابلے میں آئیں مگر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر اسے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا سبیلہ کا خامند مارا گیا تھا چند دنوں کی مسافت کے بعد ارتگین اور سبیلہ کو کسی جگہ ہماد بن علی کے سامنے پیش کیا گیا ڈاکووں کا یہ گروہ اسی کا تھا سبیلہ پر تو خاموشی تاری تھی ارتگین ہماد کو بھی للکار رہا تھا ہماد چرب زبان آدمی تھا اس نے ارتگین کو موم کر لیا اور جب ارتگین نے اسے بتایا کہ وہ غلاموں کے خاندان کا فرد ہے اور تین آقاؤں کا محافظ رہا ہے تو ہماد نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا یہاں تم کسی کے غلام نہیں ہو ہماد بن علی نے کہا یہاں تم بادشاہ ہو سلطان ہو تمہاری وجاہت دیکھ کر اور یہ سن کر کہ تم میرے اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھ نہیں آتے تھے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تمہاری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا کیا تم مجھے اپنے جیسا ڈاکو بنانا چاہتے ہو ارتگین نے خشمگی لہجے میں پوچھا تو کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو ہماد نے کہا کیا تم آزادی کی زندگی نہیں گزارنا پسند کرو گے ہماد نے اسے قائل کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے ہماد کو جب یہ پتا چلا کہ وہ اس لڑکی سبیلہ کے خاند کا محافظ تھا جسے اس کا گروہ اغوا کر کے لائیا تھا تو اس نے سبیلہ سے کہا اگر تم یہاں ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو تو اپنے خاند کے محافظ سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا سبیلہ نے ارتگین کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ اس کی خاطر اس کے ساتھ رہے سبیلہ نے اسے بتایا کہ ہماد نے اسے کیا دھمکی دی ہے ارتگین ہماد کا قائل ہو ہی چکا تھا سبیلہ کے مظلوم آنسوںوں نے اس سے فیصلہ کروا لیا تھا کہ وہ ہماد کے ساتھ رہے گا ہماد نے اسے بہترین گھوڑا دیا اور اسے اپنا ذاتی محافظ بنا لیا اور سبیلہ ہماد کی داشتہ بن گئی دونوں ایک سال کی عرصے میں اس ماحول میں گھل مل گئے تھے ارتگین رہزنی کی دو وارداتوں میں شریک ہوا تھا وہ چونکہ ہماد کا محافظ تھا اس لیے وہ قذاقی میں کم ہی شامل ہوتا تھا بدوں کے یہ قبائل اتنے سرکش تھے کہ اپنے اپنے سردار کے سوا کسی اور کا حکم نہیں مانتے تھے ہماد بن علی کو سب نے صرف اس لیے اپنا بے تاج بادشاہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے خلیفہ بغداد کو اور ہر اس حاکم کو جو ہماد کو گرفتار کر سکتا تھا اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا خلیفہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہماد رہزن اور قذاق ہے اس ایک سال کے دوران ارتگین اور سبیلہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی ارتگین اس کے ساتھ ہی رہتا تھا دونوں کو ایک دوسرے سے یہی لگاؤ تھا کہ دونوں اغوا ہوئے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں نے اس زندگی کو پسند کر لیا ہے سبیلہ کو ہماد نے ملکہ بنا دیا تھا اور ارتگین کے ساتھ ہماد کا یہ وعدہ پورا ہو گیا تھا کہ وہ یہاں غلام نہیں آزاد ہوگا بددو اس کا احترام کرتے تھے اس رات جب سبیلہ ارتگین سے ملنے گئی تو یہ پہلی خفیہ ملاقات تھی ارتگین حیران تھا کہ سبیلہ نے اسے یوں چوری چھپے کیوں بلایا ہے کیا وہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی ہے کیا اس نے درپردہ تعلقات کے لیے ارتگین کو منتخب کیا ہے کیوں سبیلہ ارتگین نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے دن کے وقت اپنے خیمے میں بلانے کی بجائے رات کے اس وقت یہاں بلایا ہے میں نے تمہیں اپنے مرے ہوئے خاوند کا غلام سمجھ کر نہیں بلایا سبیلہ نے کہا اپنے آپ کو نہ میرا غلام سمجھو نہ حماد بن علی کا میں تمہارے سینے میں ایک انسان کو بیدار کرنا چاہتی ہوں ایسا انسان جو کسی کا غلام نہیں ہوتا وہ اپنے خدا کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے وطن کا غلام ہوتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو سبیلہ ارتگین نے پھیکی سی ہنسی ہستے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے تم خواب دیکھ رہی ہو نیند میں بول رہی ہو یہی بتانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میں جاگ اٹھی ہوں سبیلہ نے کہا وہ سبیلہ جاگ اٹھی ہے جو غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی یہ بیٹی اس روز مر گئی تھی جس روز اس کی ماں نے اپنے مجاہد خامل کی موت کے بعد ایک ایسے آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی جو مجاہد نہیں تھا پھر یہ بیٹی بگ گئی تمہارے آقا کے ہاتھ میں نے اس بیٹی کا گلہ گھونٹ دیا تھا عورت اور غلام کی لوہ تقدیر پر یہی لکھا ہوتا ہے ارتگین نے کہا تم نے بھی اپنی قسمت دیکھ لی ہے میں نے بھی اپنی قسمت کا لکھا دیکھ لیا ہے لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں میں غلام پیدا ہوا تھا قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشی میں پل کر جوان ہوا ہوں اور ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا میں نے صرف ایک بار سنا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنائے میں ہز پڑا تھا کیونکہ انسانوں کو غلام رکھنے والے مسلمان ہی تھے وہ گنے گار تھے سبیلہ نے کہا اسلام کی نگاہ میں کسی کو غلام رکھنا گناہ ہے میری شادی تمہارے آقا سے ہوئی تو یہ بھی میرا گناہ تھا یہ شادی نہیں تھی یہ سودا ہوا تھا مجھے بیچا گیا تھا میں شروع کے چند دن اداس رہی پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ یہ تو عورت کی قسمت ایسی ہی لکھی گئی ہے میں نے اپنے آپ کو مار لیا اور میں خوش رہنے لگی تم نے مجھے ہستے بھی دیکھا تھا مگر میرا یہ جسم تھا جو زیور اور ریشمی کپڑوں سے سجا ہوا تھا اور یہ میرا حسن تھا جس نے مجھے فروخت کرایا میری رو روئی تھی تمہاری شادی کسی تم جیسے جوان اور خبرو مرد کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ارتگین نے کہا میں اپنی شادی کا رونا نہیں رو رہی سبیلہ نے کہا جب میرا باپ زندہ تھا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ہوگی باپ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کفر کو جان اور مال کی قربانی دے کر ختم کرنا میرا فرض ہے کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہندوستان کے بدخانے مجھے للگار رہے ہیں میرا باپ دو مرتبہ ہندوستان گیا تھا وہ کفرستان کے قلوں کی تسخیر میں شریک تھا اس نے دیوتاؤں کے بدھ ٹوٹتے دیکھے تھے اس نے بدخانوں میں ازانیں سنی تھی میرا باپ ان مجاہدین اسلام میں تھا جن کی عمر میدان جنگ میں گزر جاتی ہے میری رگو میں اس باپ کا خون ہے سبیلہ ارتگین نے کہا کیا تم بھول گئی ہو کہ ہم دونوں کہاں بیٹھے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو حماد ہم دونوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر سہرہ میں پھینک دے گا سہرہ کی موت کو تصور میں لا سکتی ہو مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آج رات تم اپنے ماضی کو کیوں یاد کر رہی ہو اگر تم نے اپنا من مار لیا تھا تو اسے زندہ کیوں کر رہی ہو یہ زنجیریں ٹوٹ نہیں سکتی جن میں اب تم جگڑی گئی ہو میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں خوش ہو ہاں ارتگین سبیلہ نے کہا میں یہاں خوش تھی اگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے تو میں یہاں بہت خوش تھی مگر رات میرا مجسمہ مر گیا ہے اور روح زندہ ہو گئی ہے قزاک کی داشتہ مر گئی ہے اور مجاہد کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے اب میں تمہیں بیدار کرنے آئی ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیا میں تمہیں یہاں سے بھاگا لے جاؤں ارتگین نے پوچھا بڑا مشکل کام ہے نہیں سبیلہ نے کہا میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی تم بھاگ جاؤ سنو ارتگین جب تم میرے خامند کے محافظ اور غلام تھے تو میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا تمہیں یاد ہے کہ ایک بار میرا خامند تمہیں کہیں بھیج رہا تھا اور تم بیمار تھے مگر میرا خامند کہہ رہا تھا کہ تم خواہ راستے میں مر جاؤ تو تمہیں جانا پڑے گا اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا میں خامند سے لڑ پڑی تھی کہ وہ تمہیں اس حالت میں اتنے لمبے سفر پر بھیج رہا ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے میں نے تمہیں رکوا لیا تھا اور میں طبیب کو تمہارے علاج کے لیے پاس لے آئی تھی تم نہیں جانتے کہ اپنے خامند سے مجھے کیسی کیسی بےہودہ باتیں سننا پڑی تھی مجھے یاد ہے سبیلہ ارتگین نے کہا آقا نے مجھے بھی بہت کچھ کہا تھا اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری اور سبیلہ کی ایک دوسرے میں یہ دلچسپی فوراں ختم ہو جانی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو کہ غلاموں کی سزا کیا ہے میں ان غذاکوں کے ساتھ خوش ہوں سبیلہ یہاں مجھے کوئی غلام نہیں کہتا اگر تم کسی تکلیف میں ہو تو تم نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان کا صلح دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا سبیلہ کچھ دیر خاموش رہی اور ارتگین کو دیکھتی رہی سہرہ کی وہ رات بھی چپ چاپ تھی خیمگاں میں جیسے لاشیں پڑی تھی سہرہی لومڑیاں بھی سو گئیں تھی مگر سبیلہ کے سینے سے بگولے اٹھ رہے تھے کہو سبیلہ ارتگین نے کہا چپ کیوں ہو گئی ہو اپنے غلام کو آزمالو سوچ رہی ہوں کہ تم میری بات سمجھ بھی سکو گے یا نہیں سبیلہ نے آہ لے کر کہا کہہ دیتی ہوں سن دو مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے کوئی صلح نہیں چاہیے تم نے حماد بن علی کی باتیں غور سے سنی تھی جو وہ بدنوں کے سرداروں سے کہہ رہا تھا وہ غزنی کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا چاہتا ہے کیا تم اسے روک سکتی ہو ارتگین نے کہا کیا تم نے ابھی تک غزنی کو دل سے اتارا نہیں اتار دیا تھا سبیلہ نے کہا لیکن غزنی کی آبرو میرے خون میں موجود ہے حماد جب غزنی کا قافلہ لوٹنے کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا مگر جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے اور یہ تمہارا انعام ہوگا اور غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی تو میرا جسم کام پھٹھا جیسے ہوا کا بڑا ہی سرد جھونکہ آیا ہو یا زمین ہل گئی ہو میرا مجاہد باپ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اس کی وہ باتیں مجھے سنائی دینے لگیں جو وہ بارہ تیرہ برس کی عمر تک مجھے سناتا رہا تھا میں عورت تھی حماد کی زبان کا تیر میرے دل میں ادھر گیا میں اس پر جوابی حملہ نہ کر سکی تم نے شاید اسی بات سے خافہ ہو کر میری طرف دیکھا تھا ارتگین نے پوچھا ہاں سبیلہ نے کہا میرے سینے میں انتقام کا شولہ بھڑک اٹھا تھا اور اس وقت خدا کے بعد صرف تم تھے جس کی طرف میں دیکھ سکتی تھی مگر تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تمہیں تنہائی میں بلاؤں گی اور تمہارے دل میں بھی اسی مٹی کی آبرو کا احساس پیدا کروں گی جس نے تمہیں جنم دیا تھا میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں اور قضاق قبیلوں کے اس بادشاہ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی میں نے یہ چوٹ برداشت کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا مگر حماد کے خیمے میں جا کر اس نے مجھے بدمست اور مخمور نگاہوں سے دیکھا اور جب میں نے اس کے جسم کی تپش محسوس کی تو میرے سینے کے شولے پھر بڑھا گٹھے ارتگین خاموش تھا جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہا ہو سن رہے ہو ارتگین سن رہا ہوں ارتگین نے کہا تمہارے انتقام کے شولے بے بس اور مجبور ہیں سبیلہ سنائے غزنی کا سلطان محمود محمود اپنے آپ کو بتشکن کہلاتا ہے اماد نے قیقہ لگا کر کہا محمود مجھ جیسا لٹے رہا ہے ڈاکہ زن ہے میں کسی روز اس بتشکن کا بت توڑ دوں گا یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کا خنجر نکال لیا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے میں نے شمہ کی روشنی میں اندازہ کر لیا تھا کہ اس شخص کا دل کہاں ہے میں اسے ایک ہی وار میں ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے مجھے اتمنان ہونے لگا کہ میں غزنی کی توہین کا اور غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور ایسے لگا کہ کسی غیبی ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو مجھے آواز سنائی دی اس ایک شخص کو قتل کر کے نہ تم زندہ رہ سکتی ہو نہ ان بدوں سے غزنی کے قافلے میں آنے والی بیٹیوں کو بچا سکتی ہو صبح یہ وحشی اور درندے اپنے بادشاہ کے خون کا جو انتقام تم سے لیں گے اسے تصور میں لاؤ میرا ہاتھ رک گیا میں نے سوچا بہت سوچا میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بلا رکھا ہے تم سے بات کر کے کچھ کروں گی ارتقین غزنی کی بیٹیاں قذاکوں کی داشتائیں نہیں بنے گی سلطان محمود قذاک اور لٹیرا نہیں میں ان بیٹیوں کی عبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی کیا حماد بن علی کو میرے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو نہیں سبیلہ نے جواب دیا اس ایک آدمی کے قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ مر گیا تو بھی یہ لوگ غزنی کے قافلے کو لوٹ لیں گے میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ میں یہی رہوں گی اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو لوگ ہمارا پیچھا کریں گے تم مرد ہو گھوڑا تیز دوڑا سکتے ہو سفر کی سختیاں برداشت کر سکتے ہو میں شاید نہ کر سکوں میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جائیں گے یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں ارتگین نے کہا انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر اطلع دے دوں گا کہ راستے میں قافلے پر حملہ ہوگا اور سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کے ایک دو دستے بھیج دے گا اس کے باوجود تم چلے جاؤ سبیلہ نے کہا ہمیں خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا تم ڈر رہے ہو تمہارا ڈر بجا ہے تمہاری کوئی بیٹی نہیں تمہاری کوئی بہن نہیں میں تمہاری بہن ہوتی تو تم میری عزت پر مر مٹتے ارتگین غزنی کی مٹی تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن اور تمہاری ماں ہے میں جانتی ہوں کہ اس مٹی نے تمہیں کچھ نہیں دیا تمہیں وہاں غلام سمجھا گیا میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے حکمران اپنی ریایہ کو بھوکا اور ننگا رکھتے ہیں اور اسے ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو انسان کو خدا نے دیئے ہیں تو ان انسانوں کے دلوں سے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی محبت نکل جاتی ہے وہاں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم سلطان محمود کے پاس پہنچ گئے اور اسے یہ بتایا کہ تم غلام تھے تو وہ تمہیں گلے لگا لے گا سبیلہ نے کہا پھر تم غلام نہیں رہوگے تم سلطان کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں بھی قابل احترام انسان بن جاؤ گے اپنے آپ میں غیرت بیدار کرو ارتگین اپنے وطن اور اپنے مذہب کی بیٹیاں وطن کی آبرو ہوتی ہیں وہ قوم زلیل و خار ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناموس کو فراموش کر دیتی ہیں میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سمجھ سکا سبیلہ ارتگین نے کہا میرے دل میں کسی نے وطن کی محبت پیدا ہی نہیں کی مجھے نوکری کرنی ہے اسی لیے ایک قضاق کے پاس بھی مطمئن ہوں لیکن تم جو کہوگی کروں گا تم مظلوم ہو پھر بھی تمہارا ایمان محفوظ ہے میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری نیکیوں کا صلح ضرور دوں گا کہو مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے اس طرح نکلو کہ کسی کو پتا نہ چلے سبیلہ نے کہا تم راستے سے واقف ہو پندرہ بیس دنوں میں غزنی پہنچ جاؤ گے اگر غزنی کے حاجیوں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا ہوا تو اسے روک لینا اور میرے کاروان کو بتا دینا کہ راستے میں کیا خطرہ ہے اسے کہنا کہ تم فوج کا انتظام کرنے جا رہے ہو اگر قافلہ ابھی وہیں ہو تو سلطان محمود کے پاس چلے جانا اور اسے بتانا کہ قافلے پر پانچ ہزار بددو حملہ کریں گے سلطان سے یہ ضرور کہنا کہ قوم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ حجاز کے قافلے نہیں رکھ سکتے پزاکوں کو روکا جا سکتا ہے فوج کو ساتھ بیجنا ورنہ غزنی کی بیٹیاں بابل اور بغداد کے بازاروں میں بھک جائیں گی سلطان سے کہنا کہ قافلے سے ایک بھی بیٹی اغوا ہو گئی تو خدا سلطان کو کبھی نہیں بخشے گا میں کہہ دوں گا ارتگین نے کہا میں کہہ دوں گا دعا کرو میں زندہ وہاں پہنچ جاؤں مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی میں تمہیں اس درندے کے پاس چھوڑ کر کس طرح جا سکوں گا تم چلے جاؤ ارتگین تم چلے جاؤ سبیلہ نے جذبات سے لرستی آواز میں کہا اگر زندہ رہی تو باقی عمر تمہاری غلام رہوں گی میرے جسم اور میری روح کے مالک صرف تم ہوگے پھر تم نہیں میں غلام ہوں گی تم غزنی پہنچ جاؤگے تم کوئی گناہ نہیں کر رہے خدا تمہارے ساتھ ہے کیا تم ان لوگوں کو کسی طرح میرے تاقب سے روک سکتی ہو کوشش کروں گی سبیلہ نے کہا میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے تمہیں اپنا آقا یاد ہے نا جو میرا خامن تھا اس کی بیویوں کو تم بھی جانتے تھے اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ میرے خامن کی محل جیسی حویلی میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی تھی جہاں دولت اور عورت ہو وہاں سے خلوس اور شرافت رخصت ہو جاتی ہے میں شیطان کی اس دنیا کا ایک حصہ بنی رہی ہوں میں ہر شیطانی کام کر سکتی ہوں تم یہاں کے ایک سردار گنجیل کو جانتے ہوگے جس نے کہا تھا کہ وہ ایک ہزار آدمی اپنے ساتھ لائے گا مجھے اس شخص سے نفرت ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حماد سے ہٹ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں میں نے اسے کہا تھا کہ میں حماد کی بیوی نہیں پھر بھی اسے دھوکہ نہیں دوں گی اس نے مجھے لالچ دیئے تھے اور پھر دھمکی دیگ دی کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اگر حماد کو بتا دیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا میں شاید اس سے انتقام لوں تم یہاں کی باتیں چھوڑ دو ارتگین بتاؤ تم کب یہاں سے نکلو گے اب ہی ارتگین نے کہا اب مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو تم چلی جاؤ رات کا آخری پہر گزر رہا ہے سبیلہ نے اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا پھر چوما اور وہاں سے اپنے خیمے میں آ گئی خیمگا میں وہی سکوت تھا جو پہلے تھا ان لوگوں کو جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی ارتگین ان کے لیے بیتاج بادشاہ کا خاص محافظ تھا اسے خیمگا میں گھومتے پھرتے کوئی گھوڑا یا اونٹ کھولتے کوئی نہیں روک سکتا تھا جس خیمے میں کھانے پینے کا سامان پڑا تھا وہاں سے کچھ اٹھا بھی لیتا تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا اس نے جب دیکھا کہ سبیلہ اپنے خیمے میں پہنچ گئی ہوگی وہ اپنے خیمے میں گیا سامان اٹھایا اور ایک اونٹ جا کھولا سامان اس کے ساتھ باندھا اور اس پر سوار ہو کے اسے اٹھایا سبیلہ اپنے خیمے میں پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھ رہی تھی اسے خیمے سیاہ ڈھیریوں کی طرح نظر آ رہے تھے اس کا دل دھڑک رہا تھا کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا ہیولہ اس طرح نظر آیا جیسے اونٹ افق کی لکیر پر چلا جا رہا ہو سبیلہ کے ہونٹوں سے دوہ سرگوشیاں بن کے نکلنے لگی اور اونٹ کا ہیولہ چھوٹا ہوتا گیا دور ہٹتا گیا پھر وہ اس کے آنسوں کی دھند میں چھپ گیا سبیلہ بستر پر جا گری اور اس کی آنکھ لگ گئی اس کی جب آنکھ کھلی آدھا دن گزر گیا تھا وہ اٹھ بیٹھی اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف سا محسوس ہوا جیسے ارتگین اسے دھوکہ دے کر حماد کو بتا دے گا وہ خیمے سے نکلی ارتگین کے خیمے کا پردہ اٹھایا وہ وہاں نہیں تھا اس کے ہتھیار اور اس کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے سبیلہ ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آیا اس نے سبیلہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی سبیلہ نے اپنے چہرے پر گھوراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ وہاں ہے یا نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے وہ قتل ہو چکا ہے قتل؟ حماد بن علی نے پوچھا تمہارا دماغ ٹھکانے معلوم نہیں ہوتا یہاں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ گوگیل سبیلہ نے کہا گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے اب میری باری ہے میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا آپ جب مجھے یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے لالج اور دھنکیاں دے کر مروانے کی کوشش کی تھی اب آیا ہے گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے ٹہلتے ٹہلتے پانی تک چلی گئی